بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت ہی مزدار لگتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے تو ہم چلتے ہیں اپنی انگریڈنٹس کی طرف کہ اس کے لیے ہم کو کون کون سرزا چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ میں نے فائیو پٹیٹو لیے ہیں ان کے میں نے چھلکے اتار کے تو ان کو میں نے واش کر لیا ہے اب ان کی جو ہے وہ ہم کٹنگ کریں گے پٹیٹو جو ہیں ان کو میں نے چھیل کے تو اس کو پانی میں ڈپ کر دیا تھا اس کی وجہ سے یہ تھوڑے سخت ہو چکے ہیں اس طرح سے میں ان کو کٹ لوں گی کاٹنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے اس طرح سے میں اس کے سلائس جو ہے وہ کٹ کر لوں گی اس طرح میں سارے پٹیٹو جو ہیں وہ کٹ کٹ کیا آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے پٹیٹو کاٹ لیے ہیں اور ان کو میں نے ایک ٹری میں پھلا دیا ہے اس میں میں 2 ٹیبل سپون آئل شامل کروں گی آپ چاہے تو آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں اب اس میں میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون میں اس میں سالڈ شامل کروں گی اب ان کو میں ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور مکس کر کے میں اچھی طرح سے ٹری میں اس کو پھیلا دوں گی اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک گھٹھی لسن کی لیے ہے اس کو میں نے چھیل لیا ہے اور میں یہ آلومینیوم فائل میں جو ہے اس کو ڈال کے تو وہ بھی ساتھ پٹیٹو کے رکھ کے اس کو بیک کر لوں گی یہ فائل میں میں نے یہ ڈال دی ہے اس طرح سے ایک سائٹ پہ میں اس کو رکھ دوں گی اور یہ پٹیٹو جہاں اس کو میں بیک کر لوں گی میں ان کو تقریباً ٹونٹی منٹ کے لیے بیک کروں گی وان فیفٹی ڈگ ڈی بے جی یہاں پہ پٹیٹو جہاں وہ ہمارے بیک ہو چکے ہیں اب اس کا نیکس ٹیپ جہاں وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون بٹر لیا ہے اس کو میں جو ہے وہ ملٹ ہو جائے تو میں اس میں جو ہے وہ لسن جو میں نے رکھا تھا فائل میں بیک ہونے کے لیے وہ لسن ہمارا جو ہے یہ بھی بیک ہو چکے ہیں یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اچھی طرح سے میں سپیچولے سے اس کو میش کار لوں گی اور اب بٹر میں اچھی طرح سے اس کو میں مکس کار دوں گی یہ بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہے یہ آسانی سے بٹر میں مکس ہو جائے گا اس طریقے سے اس کو میں بٹر کے ساتھ اچھی طرح مکس کار لوں گی اور تھوڑا ساتھ اس کو میں فرائے کار لوں گی اس میں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے لسن اب میں اس میں 2 ٹیبلے سپون جو ہے وہ سبزدھنیا ایٹ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کار لوں گی یہ دیکھیں سبزدھنیا اور لسن جو ہے بٹر میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو براش کی مدد سے پٹیٹو کے اوپر یہ لگا دوں گی اس طریقے سے اچھی طرح سے میں اس کو پٹیٹو جو ہے ان کو بٹر کے ساتھ گریز کر دوں گی براش کی مدد سے اس طریقے سے میں تمام جو ہے پٹیٹو ان کے اوپر یہ لگا دوں گی اچھی طرح اور لگانے کے بعد ان کو میں دوبارہ جو ہے اوون میں رکھ دوں گی تقریبا 15 منٹ کے لیے تاکہ ان کا اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اور تھوڑے سے یہ کرسپی ہو جائے اس طرح سے اچھی طرح یہ منین کو لگا دیا اور میں اب اس کو 15 منٹ کے لیے دوبارہ سے بیک کروں گی جی تو ناظرین یہاں پہ ہمارے پٹیٹو گارلک جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور یا آپ اس کو شام کی چائے میں یا ہلکی پھلکی بھوک میں سنیک کے طور پہ آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں اور بہت ہی ہیلڈی ہیں یہ تو آپ اس کو ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اب نیکس ویڈیو میں میں پھر آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ